20 اگست کو بڑا کیٹیگوریکلی ایک خود وہیں کا یو اے ای کا جو اخبار تھا اس میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی آگیا تھا بہرین کی جانب سے خلیج یہ اخبار تھا جس پر ہی کہا گیا تھا کہ ہم نئی تسلیم کرنے جا رہے اسرائیل کو بھلے یو اے ای نے کر لیا ہے بہرین کے حکمران سلطان کی جانب سے ایک آگیا تھا لیکن چند ہی دنوں بعد اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی حلالی صاحب سے جانتے ہیں پہلے حلالی صاحب یہ بڑی مجھے سٹونشنگ سی صورتحال لگی کہ کچھ تن پہلے انہوں نے خود ہی کہا کہ نئی ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی اچانا کی کچھ تنوں میں کیا ایسا ہو گیا آخر ایک اور ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا بہرین نے بھی معایدہ کر لیا اسرائیل کے ساتھ اور اس سے تمام تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد اب کیا منظر نامہ من رہا اور کون کون پائپ لائن ان 20 اگست کو بڑا کیٹیگوریکلی ایک خود وہیں کا یو ای کا جو اخبار تھا اس میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی آ گیا تھا بہرین کی جانب سے خلیج یہ اخبار تھا جس پہ ہی کہا گیا تھا کہ ہم نئی تسلیم کرنے جا رہے اسرائیل کو بھلے یو ای نے کر لیا ہے بہرین کے حکمران سلطان کی جانب سے ایک آ گیا تھا لیکن چند ہی دنوں بعد اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی ہلالی صاحب سے جانتے ہیں پہلے ہلالی صاحب یہ بڑی مجھے سٹونشنگ سی صورتحال لگی کہ کچھ تن پہلے انہوں نے خود ہی کہا کہ نئی ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی اچانا کی کچھ تنوں میں کیا ایسا ہو گیا دیکھئے مجھے ایک لحاظ سے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو دو واقعیں ہوئے ہیں افغانستان میں ٹوکس اور یہ ایرب ریکنگیشن آف پیلسٹائن یہ دونوں ایک قسم کے ہوکس ہیں یہ کامیاب اسرائیل یہ کامیاب ہو نہیں سکتے ہو نہیں سکتے کہ مطلب ہے سوری ایک تو کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جو بھی ہم کہیں افغانستان کی ٹوکس یہ سمجھنا کہ ایک کٹ پٹلی اور طالبان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے لاسٹنگ پرمننٹ ہوئی نہیں سکتا مگر یہ چھوڑیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اور ایرب ریکنگیشن آف اسریل جی سی سی ریکنگیشن آف اسریل کیوں ہو رہا ہے وہ تو آپ پتہ چل گیا ہے ایک کتاب آ رہا ہے اس پہ اچھا وہ کتاب یہ ہے ٹرمپ کے الفاظ ہیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا گندہ لفظ ہے میں نہیں کہہ سکتا اس کو مگر آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جب اس نے وہ ہماکت کی ایم بی ایس نے کہ کشوگی کو قتل کیا تو اس کو بچانے کے لیے مجھے اتنا مشکل کام تھا مگر میں بچا دیا اس کو میں نے ان کا انٹرنیشنل ریپیوٹیشن میں نے بچا دیا سینکشن سے میں نے بچا دیا ہر قسم کی چیز سے میں نے بچایا کہ میرا پھر حق بنتا تھا یہ تو نہیں کہا کہ میرا حق بنتا تھا مگر مقصد یہی تھا اس کا بچانے کا میرا پھر حق بنتا تھا میں ان کو کچھ بھی پوچھوں تو انہوں نے کرنا تھا تو یہ جو ریکنگیشن کیوں آئے ہے بھائی پہلے سے پہلے سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی سیکریٹلی پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ ان کی ایک گٹ جوڑ ہے ایران کے خلاف میں آپ سے اسی پروگرام پہ بڑے دفعے کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اوور فلائٹ رائٹس اسریلی ایرکرافٹ ٹو اٹیک ایران دیا دے چکے ہیں تو کیا ضرورت تھا یہ فارمل ریکنگیشن اب ہو خاص طور ان اپینڈیجز وہ چھوٹے سے اپینڈکس جو ہیں ایم بی ایس کے یہ جو گلف یہ جو گلف سٹیٹس میں پیٹرول سٹیشن بہرین ان کو کیا ضرورت تھا ان کو کیا کہتے ہیں گالی کھانے کے لیے گالی کھلوانے کے لیے ان سے ریکنگیشن کرو اس لیے کہ ٹرمپ نے کہا میں میں الیکشنز پہ جا رہا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہوگا میں نے وعدہ کیا تھا ہغانستان کا جنگ ختم ہوگا اور پیس ہوگا تو وہ اپنے الیکشنز کو ظاہرہ ذہن میں رکھے میں نے تمہارے لیے بہت کام کیا ہے انڈسٹینڈبل تو اس لیے وہ ظاہرہ اس چیز کے لیے وہ ایکٹرلی بلکل ٹھیک ہے امنان صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے بعد پھر ہم کیا سمجھیں پہلے ہم نے جب یو اے کی بات کی تھی تب بھی آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے باہر ممالک بھی اس کی طرف بڑھیں اور یہ ہوا اب مزید دیس کا مطلب ہے لوگ سمیلہ اسرائیلی اخبار نے ایک اسرائیلی اخبار نے تو نام لے کے یہ لکھ دیا تھا کہ بہرین یا امان اور اس کے بعد سودان سمیت بہت سارے ملک ہیں جو یو اے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کریں گے ان کے ساتھ اپنے روابط دوبارہ بنائیں گے شروع کریں گے اب میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ جو ہے نا پوری امہ کا ہے مسلم امہ کا مسئلہ اس کو اوائیسی ویسے تو اب کسی کام کی نہیں ہے لیکن اس مسئلے کو کم از کم وہاں اس پلیٹ فارم پہ ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے اور ایک ایسا لاحامل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے کوئی نتائج نکل سکیں کیونکہ اس طرح ایک ایک کر کے یہ جو لوگ کریں گے تو اس کے بعد اس کی پھر اہمیت نہیں رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اس وقت کوشش ہی ہے اسرائیل کو ایک ایک کر کے اس طرح سے عرب ممالک سے وہ کروالے کہ پھر آخر میں سعودی عرب کے لیے بھی کوئی راستہ نہ بچے اور وہ بھی سب کے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لالی صاحب نے کہا ہے میں بالکل یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ صرف ایک نہیں بہت سارے ان کی خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کا انہیں پتا ہے کہ پاکستان یہ کبھی نہیں کرے گا اس لیے پاکستان پر ابھی ایسی میرے نہیں خیال ان کے کوئی انہوں نے ایسی ورکنگ شروع کی راستہ بلکل لازت ترٹی سیکنڈز ہیں بلکہ ففٹین سیکنڈز ہیں آپ جلدی سے کومنٹ کر لیں جی میرا خیال یہ بھی ہے سمینہ کہ جنگ ہوگا جی سی سی اسرائل اور امریکہ ایران کے خلاف کیوں کہ اگر ایران کے آئل انڈسٹری کو تباہ کر دیں تیل کے پرائسز بڑھیں گے سعودی اریبیا اور جی سی سی ملکوں کو بہت فرق پڑے گا مگر ان کا ایک یہ وعدہ بھی ہے امریکنوں اور ازریلیوں کے ساتھ کہ دوسرے ملکوں کو زیادہ ہم امپیکٹ نہیں کرنے دیں گے تو ہم پرائس کو کنٹرول کریں گے آپ دیکھیں کیا ہونے والا ہے تین چھ مہینے میں چھیک تو معاشی مفادات بھی ظاہر ہے ملہوز خاطر ہیں اور پلٹیکل بھی ہیں ظاہر ہے سیاسی داد بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی دیکھتا ہے کہ کیا یہ سارا منظرنامہ بنتا ہے موسیقی